ایک نئے پرگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبانیشن قادری ناظرین آج کے پرگرام میں جو ٹیکس کے حوالے سے بات کی جائے گی کہ ٹیکس میں جو ٹیکس نظام ہے اس میں موجود پہچیدگیاں گیا ہیں اور ان میں عوام کو اور تاجر برادری کو کون کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان تمام مسائل پر آج کے پرگرام میں جو ہے وہ گفتگو کی جائے گی میں بلا تاخیر جناب کاشیف انمر صاحب کو شو میں ویلکم کرتا ہوں اسلام علیکم کاشیف انمر صاحب علیکم السلام اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جو ٹیکس ریٹرنز ہے اس کی جو ایف بی آر نے تاریخ جو ہے وہ تیس لومبر تک بڑھا دی ہے اور یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ساڑھے چھے لاکھ سے چھے لاکھ جو ہیں وہ ریٹرنز جمع کی گئی ہیں فائل کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے گا کہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے خاص کر لوگ ہیں تاجر برادری ہے وہ خیرات بہت زیادہ کرتی ہے لیکن ٹیکس وہ دینے میں قطراتیں کیوں ہیں اور جو ٹیکس ریٹرنز کن لوگوں کو دینا لازمی ہے وہ کون سے ایسے افراد ہیں جن کو ٹیکس ریٹرنز یا وہ دینا ان کے لیے لازمی ہے اور یہ بھی بتاتے جائے گا کہ جو ٹیکس ریٹرنز ہے ان کو فائل کرنے میں مشکلات کیا ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو ٹیکس دینے سے لوگ جو ہیں ٹیکس دینے سے گھبراتے کیوں ہیں یہ تمام مسائلہ ان پر ذرا روشن ڈالیے گا بہت شکریہ آپ بلکل ٹیک کہتے ہیں کہ جو ہمارا ٹیکس ریٹرن کا جو نظام ہے وہ بہت پیچیدہ ہے جو ریٹرن ہی ہے جو لوگوں نے سبمیٹ کروانی ہے یہاں پر یہ میں بتاتا چلوں کہ وہ اتنی کامپلیکیٹڈ ہے کہ ایک لیمین جو ہے وہ اپنی ریٹرن کو خود سبمیٹ نہیں کر سکتا اسے ایک لائر کے پاس جانا پڑے گا یا اسے چارٹرڈ اکاؤنٹ کے پاس جانا پڑے گا اب جب وہ لائر کے پاس جائے گا چارٹرڈ اکاؤنٹ کے پاس جائے گا تو وہ آلٹی میٹلی اسے فیز دینی پڑے گی اب خیرات کی جانتا کہ آپ نے بات کی کہ خیرات تو لوگ کر دیتے ہیں اور ٹیکس نظام میں نہیں آتے ٹیکس نظام میں اسی لیے نہیں آتے کیونکہ انہیں پتہ اگر وہ ایک دفعہ ٹیکس نظام میں آگئے تو اس کے بعد ان پر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سوالات کی بوچھار ہو جائے گی اب پچھلے ایک دو سالوں سے جو ویلٹ ٹیکس کی ریٹرن ہے وہ بھی منڈیٹری قرار دے دی گئی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ جس نے اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن دینی ہے اس نے اس کے ساتھ ویلٹ ٹیکس کی سٹیٹمنٹ بھی دینی ہے کیا میں ایک عام آدمی ایک عام تاجر کیا میں اپنی ویلٹ ٹیکس کی سٹیٹمنٹ جمعہ کرا سکتا ہوں میں تو بنا ہی نہیں سکتا اس کا مطلب ہے کہ مجھے ہر بات اپنے وکیل کو بتانی ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ نے ہر بات اپنے وکیل کو بتانی ہے لیکن جو ٹیکس پیئر ہیں وہ اس بات سے گھبراتے ہیں کہ بعد میں کوئی مسائل ہوں ان کو بلیک میل نہ کیا جائے ان کے ساتھ اور کوئی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی بات نہ ہو جو ایک سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ آڈٹ سے بہت گھبراتے ہیں آپ ٹیکس کی نوٹس سے بہت گھبراتے ہیں آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے ایک دکان دائر کے پاس کہ وہ جا کر اپنی تمام انفارمیشن دے وہ دینا بھی چاہتا ہے وہ کہتا ہے جناب آپ مجھ سے سال کا جو مرضی آپ لے لیں ٹیکس لے لیں میرے ساتھ ایک چیز فائنل کر لیں لیکن مجھے نہیں اس بات کی سمجھ آتی کہ کیوں ٹیکس کو نہیں لینا چاہتا اور ٹیکس کی بیس کو نہیں بڑھانا چاہتا ہمارا جو سارا اس وقت جو ریویو ہے وہ اس بات کا ہے کہ ہم نے اپنے ریویو کو کیسے اکٹھا کرنا ہے ہم نے کوئی بھی آج تک ہم پولیسیز ایسی نہیں بنا رہے کہ جناب ہم اپنے ٹیکس بیس کو بڑھا کریں اب انہی ہی وجہات کی وجہ سے اب یہاں پر میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا چلوں کہ جو منیمم ٹیکس تھا منیمم ٹیکس کی پچھلے سال جو لیمٹ تھی وہ تقریباً ایک کروڑ پہ آتی پانچ کروڑ روپے تک کی تھی اس سال گورنمنٹ نے اس کو ایک کروڑ پہ لے آئے ہیں اس پہ جو ٹیکس تھا منیمم ٹیکس وہ ایک پرسنٹ تھا اس سال میں گورنمنٹ نے اس پہ ٹیکس ون پونٹ ٹو فائک پرسنٹ کر دیا ہے اب اس چیز سے نائی تو ہمارا ٹیکس بیس بڑھے گا اس چیز سے نائی تو ہمارا ٹیکس کی بیس بڑھے گی نائی ہمارا ٹیکس بڑھے گا اب گورنمنٹ کو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتی کہ جناب جو لوگ اپنی ٹرن اوورز کو زیادہ بڑھا رہے ہیں ہم ان پہ ٹیکس کا ریٹ کم کرتے جائیں گے لیکن انہوں نے اس کے الٹا کیا کہ جو اپنے ٹرن اوور کو بڑھائے گا اس پہ ٹیکس کا ریٹ جو ہے وہ بھی جناب بڑھا دیا جائے گا اس طرح نائی تو پالسیز چلتی ہیں نائی اس طرح سے ٹیکس بیس بڑھے گا اگر یہ مشکلات یہ پرابلمز گورنمنٹ کنسلٹ کر کے ہمارے ساتھ بیٹھے چیمبرز کے ساتھ اسوسییشنز کے ساتھ اور پھر ان مسائل کو وہ امپلیمنٹ کرے تو شاید یہ پرابلمز جو ہیں وہ نہ ہو جہاں تک آپ نے بات کی کہ ہم لوگ ٹیکس دینے سے ڈرتے کیوں ہیں ہم لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں دیکھیں ہر چکس ٹیکس دے رہا ہے وہ ریٹرن کو فائل کرنے سے ڈرتا ہے وہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں ٹیکس نہیں دینا چاہتا وہ ریٹرن کو فائل نہیں کرنا چاہتا اب یہاں پر میں یہ بات دی بتاتا چلوں کہ قانون نے اس بات کو بازے کیا ہے کہ ہر وہ شخص جس کے پاس کمرشل میٹر ہے یا جس کے پاس انڈسٹریل میٹر ہے وہ ٹیکس کی ریٹرن دے گا ہر وہ شخص جو ایک ہزار سی سی کی گاری خریدے گا وہ ٹیکس دے گا ہر وہ شخص جو پاکستان سے باہر کوئی فورن ٹرپ کرے گا وہ ٹیکس دے گا ہر وہ شخص جس کی تین لاکھ روپے سے زیادہ کی انکم ہے وہ ٹیکس دے گا اب یہ کام تو گورنمنٹ کا ہے کہ ایسے تمام لوگ جن کے پاس کمرشل میٹر ہیں ایسے تمام لوگ جو باہر کا سفر کرتے ہیں ایسے تمام لوگ جن کے پاس ایک ہزار سی سی سے زیادہ کی گاری ہے ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لائے لیکن پھر لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آتے صرف اس بات سے گھبراتے ہیں کہ جب آپ اپنی کسی چیز کو ڈیکلیئر کرتے ہو آپ کو ایف بی آر کی طرف سے نوٹس آ جاتا ہے ہاں یہ ہونا چاہیے کہ جناب اگر آپ نے کوئی ڈیکلیئر کی ہے کوئی بات اگر آپ سے غلط بھی ڈیکلیئر ہو گئی ہے تو گورنمنٹ اس پہ پینلائز نہ کرے گورنمنٹ اس پہ آپ کو فائن نہ کرے گورنمنٹ آپ کو اس گلتی کو ٹیک کرنے کی آپ کو موقع دے تاکہ اور جو لوگ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں وہ لوگ بھی ٹیکس نیٹ کے اندر آسکیں اچھا سر میرا ایک دوسرا سوال ہے آپ سے کہ جب پاکستان میں جو ٹیکس کا نظام ہے وہ ایک ہے تو پھر سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس کی بات جو قوانین کے بات کیوں کی جاتی ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے اور کیا پاکستان میں یہ جو دونوں ٹیکس ہیں ان کی جب بات کی جاتی ہے تو کیا یہ دو چیزیں ہیں مختلف ہیں بہت اچھا سوال کیا آپ نے اس بات کو سمجھنے سے میں بھی آج تک آثر ہوں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ریٹرن فائل کرنی ہے تو وہاں پہ یہ نہیں کہا جاتا کہ جی وہ انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کر رہا ہے سیلز ٹیکس کی ریٹرن فائل کر رہا ہے یا جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو ٹیکس سسٹم میں ریجسٹر کرانا ہے تو وہ انکم ٹیکس میں قرار ہے یا وہ سیلز ٹیکس میں قرار ہے بڑا زبردست سوال ہے اور یہ واقعی اس میں بہت سی پیچیت کی آئیں جو شخص انکم ٹیکس میں اپنے آپ کو ریجسٹر کرتا ہے قانون اس کو سیلز ٹیکس میں ریجسٹر نہیں سمجھتا اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر میں نے اپنے آپ کو انکم ٹیکس میں ریجسٹر کرایا ہے اور میں اپنے آپ کو سیلز ٹیکس میں ریجسٹر کرانا چاہتا ہوں تو مجھے دو دپارٹمنٹس میں اپنے آپ کو ریجسٹر کرانا پڑے گا اور مجھے اس کے لیے پچیدگیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اب اگر آپ صرف انکم ٹیکس میں ریجسٹر ہے تو آپ کو ایک سال کے بعد ریٹرن ڈالنی ہے اگر آپ منفیکٹرنگ کمپنی ہے تو آپ اپنے آپ کو سیلز ٹیکس میں ریجسٹر کرائیں گے اگر آپ ہول سیلر ہیں تب بھی آپ اپنے آپ کو سیلز ٹیکس میں ریجسٹر کرائیں گے اب اگر آپ اپنے آپ کو سیلز ٹیکس میں ریجسٹر کرا لیتے ہیں تو آپ کو ہر مہینے انکم ٹیکس کی سٹیٹمنٹس دینی ہے آپ کو ہر مہینے سیلز ٹیکس کی سٹیٹمنٹ دینی ہے آپ کو سال کے بعد انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کی سٹیٹمنٹ دینی ہے اور جو سب سے مزیدار بات ہے آپ جب آپ انکم ٹیکس میں جب آپ ودہلڈ کرتے ہیں تو آپ کو اپنے جب آپ نے کسی اپنے سپلائر سے اس کا انکم ٹیکس ودہلڈ کر دیا آپ نے ٹیکس کاٹ لیا آپ نے ایف بی آر ڈپارٹمنٹ میں جمع کروا دیا اگر آپ نے صرف اس کی اطلاع بھی نہیں دی گورنمنٹ کو جو آپ نے ہر مہینے کے بعد ون سکسٹی فائد کی سٹیٹمنٹ ڈالنی ہوتی ہے تو ایک روز کا جرمانہ پچیس سو روپیہ ہے اب بات یہ ہے کہ آپ نے ٹیکس کاٹ بھی لیا ہے آپ نے ٹیکس جمع بھی کرا دیا ہے صرف اطلاع نہیں دی ہے تو اگر ہم اتنی ہارش پالیسیز کو اس طرح سے لائیں گے تو پھر لوگ تو ٹیکس نیٹ میں نہیں آئیں گے اور بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا کیا کر لیا ہے دپارٹمنٹ نے ان لوگوں کا کیا کر لیا ہے جو لوگ اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں لاتے ہیں اب جہاں تک آپ نے سیلز ٹیکس کی بات کی ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انکم ٹیکس میں اکرانہ آسان نہیں ہے کیونکہ اب تو سارا کچھ آن لائن ہے جب آپ سیلز ٹیکس کی طرف چلے جاتے ہیں تو سیلز ٹیکس میں تو آپ کے ریجسٹریشن ملتی ہی نہیں ہے اتنا لمبا اور کمپلیکیٹڈ پروسس ہے اتنا اس میں ٹائم لگتا ہے یا تو اس پروسس کو اتنا آسان کر دیا جائے جس کی بات ہم بار بار کرتے ہیں کہ اس پروسس کو آسان کر دیا جائے آپ نے اگر انکم ٹیکس کی ریٹرن ہی ڈالنی ہو تو انکم ٹیکس کی ریٹرن آپ کی آن لائن جاتی ہے مینویل نہیں جاتی اور آن لائن ریٹرن جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ ایک عام آدمی نہیں ڈال سکتا ہے جب تک کہ وہ کسی اچھے چارٹڈ اکاؤنٹنٹ سے رابطہ نہ کرے کیونکہ اگر آپ عام لائر کے پاس جاتے ہیں تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی وہ غلطی کر جائے گا اور جس کا خمیازہ آپ کو بعد میں پنلٹیز کی صورت میں مسڈیکلیڈیشن کی صورت میں آپ کو بھڑنا پڑے گا تو بات یہ یہاں پر نکلی کہ جب تک آپ کسی اچھے ٹرین ٹیکنیکل اور وکیل کے پاس نہیں جائیں گے آپ کی ریٹرن نہیں جائے گی اب ہمیں یہ چاہیے ہے اب ہم نے اپنے قوانین آگے کیسے بنائے ہیں کہ وہ شخص جو انکم ٹیکس میں ریجسٹر ہے کیونکہ تمام ٹریڈرز جو ہیں وہ تو انکم ٹیکس میں ریجسٹر ہیں لیکن سیلز ٹیکس کا قانون یہ کہتا ہے کہ جی وہ ریجسٹر نہیں ہے اس کو وہ نون ریجسٹر کنسیڈر کرتے ہیں تو یہاں پر اپنے ہمیں کچھ قوانین کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے تمام قوانین کو دیکھنا چاہیے دوبارہ ریویو کرنا چاہیے اور ان میں سے گلتیوں کو نکالنا چاہیے اچھا سر یہ بھی بتائیے گا کہ جو اس معاملے پہ تو آپ نے روشنی ڈال دی کہ ٹیکس پیئر اور نون ٹیکس پیئر اور فائلرز اور نون فائلرز جو ہے ان میں فرق کیا ہے اور یہ فرق جو ہے یہ کیوں کر رہے اس کی وجوہات بھی ضرورت کرتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے ایک ٹیکس پیئر وہ ہوتا ہے جو اپنی ریٹرن کے ساتھ آپ کا ٹیکس جمع کراتا ہے اب حکومت نے پالیسیز ایسی بنا دی ہیں کیونکہ ہمارا جو اس وقت چونکہ شارٹ فال ہے حکومت کے پاس پیسے کا اخراجات زیادہ ہیں تو انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے پیسہ کٹھا کرنا ہے اور سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ اپنی جو بدھولڈنگ کے ریٹس ہیں انکم ٹیکس کے اور سیلز ٹیکس کے ان ریٹس کو بڑھا دیں اب حکومت یہ کہتی ہے کہ جو بھی اپنی ریٹرن کو فائل نہیں کرے گا اور وہ اپنی ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں ایف بی آر پیر کو شاید اس کو اپ ڈیٹ کرتی ہے اگر اس میں نہیں آئے گا تو اس کو وہ اپ ڈیٹ کی لسٹ میں کنسیڈر نہیں کریں گے اب کون ایسا شخص ہے جو اپ ڈیٹ نہیں ہوگا جو اپنی ریٹرن کو نہیں ڈالے گا اب اس شخص کے لیے بھی اپنی ریٹرن کو ڈالنا میڈیٹی ہے جس کے پاس اس سے پہلے انٹین تھا اب آپ نے اپنے آپ کو لے آئے ہیں آپ نے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرا لیا اب بات یہ ہے کہ اب چونکہ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ ایسا شخص جو پراپٹی خریدے گا اگر وہ فائلر ہوگا تو اس پہ ویڈھولڈن کا ریٹ کام ہوگا اگر وہ نون فائلر ہوگا تو ویڈھولڈن کا ریٹ زیادہ ہوگا اگر آپ گاری خریدیں گے یا آپ گاری کے ریجسٹریشن کرائیں گے سال کے بعد تو نون فائلر کا ریٹ زیادہ ہوگا فائلر کا ریٹ جو ہے وہ کام ہوگا بینک میں جو کہ ہم ٹیکس دینے کے بعد جو ٹیکس پیز ہیں وہ ٹیکس دینے کے بعد پیسہ اپنا بینک میں اگر رکھتے ہیں اس کی ویڈھول پہ وہاں پر پیسہ ہے تو اب لوگوں نے یہ کیا ہے کہ چاہے ان کے پاس کوئی سورس آف انکم ہے یا نہیں ہے وہ اپنی صرف ریٹرن جمع کر آ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو ہماری ریٹرنز ہیں ان کی تعداد پچھلے سال ساڑھے گیارہ سے بارہ لاکھ کے قریب ہو گئی تھی کیونکہ اس میں بہت سی نل کی ریٹرنز تھی تو اب بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہماری جو ریٹرنز ہیں وہ نل کی زیادہ سبمیٹ ہو رہی ہیں ٹیکس پیز جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں اور جو ٹیکس کی ریٹس اور جو ٹیکس کے ریشوز ہیں وہ انہی لوگوں پہ لگ رہے ہیں جو اس سے پہلے ٹیکس دے رہے تھے اچھا سر یہ ساری بات ہو گئی تمام معاملات پر آپ نے تفصیل انڈوشنی ڈالی ہے تو یہ بھی بتا جیے گا کہ جو تاجر برادری سوچتی ہے ایک عام عوام بھی سوچتی ہے کہ جو ٹیکس دیتا ہے اس کو فائدہ کیا ہے اور جو لوگ ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہیں اور ٹیکس نہیں دیتے ان کو نقصان کیا ہے یہ تو وہی سوال ہے بات تو یہ ہے میں بھی اسی سوال کو بار بار کرتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا بینفٹ بتا دیں کہ جو ٹیکس پیر اس کو ہے میرے نزدیک اگر آپ مجھ سے یہ سوال جیسا کہ آپ نے کیا ہے میرے نزدیک تو ٹیکس پیر کے لیے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے یہ بہتر ہے جتنی دن اگر آپ اس نظام سے بچ سکتے ہیں چونکہ نظام ایسا ہے اور وہ نظام بھی یہ کہتا ہے کہ مجھ سے بچ کے رہو نظام والے پھر چھاپے بھی مارتے ہیں مارکیٹو پھر اٹھا کے بھی لے کے چلے جاتے ہیں پھر تاجر برادری گیا یہ بلکل مسائل ہے مارکیٹو سے چیزیں بھی اٹھا لی جاتی ہیں بلکل مسائل ہے کیونکہ نظام ایسا ہے کیونکہ نظام ایسا ہے کیونکہ ہر اس شخص کے لیے مشکلات ہیں انکوائریز ہیں سوال جواب ہیں ریٹرنز ہیں جس نے اپنی ٹیکس کی ریٹرن دینی ہے جس نے ٹیکس کی ریٹرن نہیں دینی جس نے اطلاع ہی نہیں دینی گورنمنٹ کو کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو وہ گورنمنٹ اس سے پوچھنے کے لیے کیوں آئے گے بڑی چھوٹی سی مثال میں یہاں پر دیتا ہوں کہ جو ابھی audit policy آئی ہے audit policy میں یہ آیا ہے کہ ایسا ہر شخص جس کے پاس ntn ہے he is eligible for audit اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ نے ntn لے لیا تو آپ کا audit ہوگا چاہے آپ کی جو income ہے وہ below tax limit ہے چاہے آپ service person ہیں چاہے آپ pensioner ہیں چاہے آپ retire ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ntn کا number ہے تو آپ کا audit ہو سکتا ہے اور میں پھر یہ بات کہوں کہ عوام جو ہے وہ صرف اسی بات سے گھبراتی ہے کہ اس کا audit ہوگا اور اس کو notice آئے گا اگر ہم اپنی policies کو اگر اپنے قوانین کو ہم ان لوگوں کی آسانی ان کی بھلائی اور ان کی عزت میں لگا دیں جو tax دیتے ہیں اور ان کو کچھ نہ کہا جائے اور ان کے خلاف اپنی جو ہم سزائیں ہم نے اتنی کر رکھی ہیں اگر ہم ان کو کم کر دیں اپنا ہاتھ اور رویہ ان کے ساتھ نرم کر دیں تو میرا حال ہے tax base بھی بڑھے گا ہمیں revenue بھی ملے گا اور جو ہمیں بار بار منتیں کرنی پڑتی ہیں عوام سے کہ آپ tax میں آئیں برنا ہم policies ایسی بنائیں گے کہ withholding کے taxes کو ان کے rates کو بڑھا دیں گے تو ہمیں یہ بھی سب کچھ نہیں کرنا پڑے گا تو جی کاشف صاحب آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے باتیں کی بہت اچھی باتیں کی tax کے حوالے سے تفصیلن آپ نے جو معاملات ہیں ان پر گفتگ ہوگی تو ناظرین میں آپ کا یہاں پر بہت زیادہ شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں چونکہ آپ نے اس شو کو بہت زیادہ پسند کیا اور جس قدر آپ نے پذیرائی دی اس شو کو اس پر ہم میں اور خاص کر کاشف انمر صاحب بھی آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بھی اگر کوئی سوال ہوں tax کے متعلق کوئی سوال ہوں یا کوئی آپ رائے دینا چاہتے ہوں ہم اس کو ضرور اپنے شو میں شامل کریں گے اور جو ویورشپ سے بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ ویورشپ کو گائیڈ کیا جائے ان کو ایڈوکیٹ کیا جائے تو ہماری کوشش ہی ہوتی کہ تمام شوز میں ایسی بات کی جائے جن سے عوام کو تاجر برادری کو اور تمام جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کو فائدہ ہو تو امید کرتے ہیں آج کا جو شو ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا نیکس شو میں ہم مزید جو معاشی معاملات ہیں اور ٹیکس کے معاملات ہیں ان پر تفصیلاً گفتگو کریں گے اور مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے آج کے لئے ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ